آجیت ہے کیا نہیں ہے تو پھر عجر و ثواب اور فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ ارادت الہیہ کو ایک میلہ بنا دیا ہے خاص طور سے رمضان مبارک کے روزوں کو آج افتار پارٹی ہے آج افتار ڈنر ہے آج روزہ کشائی ہے بگرہ بگرہ روزہ رکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے سود بکھا رہا ہے لیزنگ پڑھاری بھی لی بھی ہے اس کسیم کے وہ سارے کام کر رہا ہے ماں باپ سے سچ خدمت میں کر رہا ہے بیو بچوں کے اوپر شفق بھی بڑھت رہا ہے اور وہ روزے سے ہے روزہ رکھ لیا آپ بہت اچھا کام کیا ہے اگر اس کو آپ عجر و ثواب پر موقوف کرتے ہیں اور فضیلت اس میں لے آتے ہیں تو یہ بندہ ناچیز کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے سے قاسر ہے کہ گناہ کیا ہے اور عبادت کیا ہے ناظرین کرام ہم مذہب کو نہیں مذہب کی الک چیز ہے اور دین کی انگلتہ الک ہے ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں جو ملت ابراہمیہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس دین کے اندر علت کم ہے فائدہ جانا ہے جیسے کہ سورہ بن اسرائیل کی ابتدائی آئیت اللہ تعالیہ نماز جیسے ربن کے متعلق اور قرآن جیسی کتاب کی اطلاعوں کے متعلق کیا اشار کرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم نماز قائم کرو یہ کسی صورت محف نہیں ہے اور تمہارا فجر میں قرآن پڑھنا اللہ کو پسند ہے اور اے لوگوں تمہیں مقام میں مدحسل کرنا ہے تو اٹھو اور تحجید ادا کرو اب جب مقام محمود کی بات آئی ہے تو پنجان و نماز میں تو اللہ تعالیہ نے بیان نہیں فرمائی وہ تو تحجید مشروع فرما دی اسی طرح سے جب قلابت قرآن حقیم کا ذکر کیا تو اللہ تعالیہ نے وقت کا تحجید فرما دیا کہ فجر نہیں پڑھو اب آپ پڑھتے ہو عجر و ثواب اس کا بھی ملے گا لیکن پسند اور مقام میں محمود کی بات فرما دی گئے اسی طرح سے روزے کی فردیت کے سسلے میں جو تحریل قبلہ کے موقع پر حجرت کے دوسرے سال نافذ ہوا تو اس میں کیا اشارت فرما دیا گیا اس کے معنی پر تو بہر فرما دیا آپ کہ تاگہ تم خریزگار اور مطقی بن جاؤ اور تم میں تقبہ پیدا ہو تو یہ صرف بندان نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے تو یہ کنٹیونیوز سسلہ ہے مسلسل ایک رابطہ ہے کہ تم سے اگر گیارہ مہینوں میں کوئی بھول چک ہو گئی ہے حقامات اسلامی کی ادائی کی کس سسلے میں تو رمضان کے مہینے کے اندر اس کا تدارک آسانی سے کیا جا سکتا ہے پریزگاری مطقی بن جانا ہے اور تقبہ یہی تو فضیلت ہے قرآن حکیم سے بڑھ کے ان کیا فضیلت بیان فرمائیں گے آپ ہمیں رہنمائی فرما دے ہیں کہ کون انسان ایسا ہے جو قرآن حکیم سے بڑھ کے اپنے احکان کی اپنی حکم کی فضیلت بیان کرے ہیں اور کون انسان دنیا میں آسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محکم سے بڑھ کے اس کی تشریح کرتے ہیں تو اب بات آگی تقوی کی پریزگاری کی اور مطقی ہونے کی یہ رمضان کے استقبال اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ یہ عظم کر کے مائے رمضان کے استقبال میں داخل ہو اور جب آپ اس کو پانے کیلئے کوشش کریں گے اور اس پر کون رہیں گے تو آپ نے ایک بہت بڑا کارنام انجام کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کیا اتقاف میں بھی آتے ہیں لوگ نماز بھی پھارا ہیں پرابی بھی پھارا ہیں اور روزہ افتادنے کے بعد جو خرافات کا سلطلہ ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے تو عقل حرام رہتی ہے کہ فضیلت کیا بیان کی گئی اس کی تشریخ کیا بیان کی گئی ہم اس قسم کی عبادت کے قائل میں نہ یہ عبادت ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کی روشنی میں اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں احکامات اسلامیوں کا عمل نہیں ہوگا نہیں اس کی فضیلت سمجھنا آئے گی نہیں اس کی عجر و ثواب کا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ میں آپ قرآن پڑھتے جاؤ مت چھوڑو اگر فجر میں آنکھ نہیں کھلی ہے تو قرآن پڑھنا مت چھوڑو پڑھنا مجھے پڑھنا پڑھنا مجھے پڑھنا یقین اللہ تعالیٰ کے آپ کلام پہ پڑھنا ہے جس پر بھی پڑھنا ہے اس پہ نیکی کا عجر ہے ایک ایک لسپ پہ ایک ایک خراب پہ دس دس نیکیوں کا عجر ہے لیکن اس کے متعلق حضیلت کیا بیان کی گئی اس کا آپ نے پر سپش ڈال دیا عمل تو آپ نے کر رہا ہے اسی طرح سے روزے کی سلسلے کے اندر جب آپ کا ہاتھ کھلا نہیں ہے آپ کا دل نرم نہیں ہے آپ مومنانہ صورت میں دیکھنے رہے لوگوں کو پیار سے ان کی طرف آپ رغبت اختیار نہیں کر رہے تو اس روزے کا کیا فائدہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھ لیں تو جو لوگ آپ کے سامنے آئے کوئی سائل آ جائے کوئی مجبور آ جائے کوئی پریشان آ جائے یا گھر والے کو سوال کر لیں تو ان پہ یہ خوف تاری ہوتا ہے کہ وہ روزے سے نہیں ہے روزے کے مقصود ہے اور نہ روزے کی اس میں کوئی گنجائش ہے کہ میرے بھائی روزہ رکھ لو بے شکر بہت بڑا کانتر آپ نے شہری بھی کھالی روزہ بھی رکھ لیا افتار بھی چل دے لیکن اس اٹھارہ گھنٹے کے روزے میں جو کہا تو جاتا ہے اٹھارہ گھنٹے کا لیکن عملی طور پر وہ چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اس چوبیس گھنٹے میں تسکیہ نفس اور تطھیر نفس آپ نے کس حد تک کری کری یا نہیں کری یہ تو غور طلب مسئلہ ہے اعتقافتہ بھی یہی مسئلہ کا حجر و ثواب کے لئے تو لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا کہ تم اعتقاف میں بیٹھو بلکہ محاظبہ اعمال کے لئے اعتقاف اختار کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور جب آپ اس نظریے سے اعتقاف میں بیٹھ رہے ہیں تو جو ثواب اور فضیلت کی سبتر فیصد کی گنجائش ہے بے حساب ہے اللہ رحمان و رحیم ہے اللہ دینے والے ہیں ان کے غزان میں کس چیز کی کمی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعتقاف سے فارغ ہونے کے بعد اعتقاف کا جو فلسفہ تھا اس کے عمل سے وہ ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ ہم نے اپنی حقوں سے دیکھا ہے کہ اعتقاف کے بعد جو مسجد سے نکلتا ہے یہ دل فتر کا چاند نظر آتا ہے تو مسجد میں نماز عشاء کی دو تین سفرہ جاتے ہیں میں اس سلسلے کے اندر ناظین کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ تطہیر نفس اور تسکہ نفس کے سلسلے میں اشادات رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اشادہ واریہ تعالیہ پھر اشادہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سنت رسول پر غور افیق کر رکھا ہے اور پھر اس طرح پڑھیں کہ عجل و ثوات کیا ہے اور فضیلت کیا ہے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بہت شکریہ مولانا شمیم حمد شمیم صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا بلیغ اور سلیس اور دل میں اتر جانے والا جو بیان فرمایا ہے آپ نے جو فضال رمضان بیان کیے ہیں یقین ہماری ناظرین بھی ان سے مستفید ہوئے ہیں اور آپ نے یقین یہی کہا ہے جو کہ اللہ تعالیہ کا اشاد ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ رمضان کے جو مہینہ ہے یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے تطہیر نفس کا مہینہ ہے روح کو بالدہ کرنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے تربیت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہیں اپنی عملی زندگی اپنی بندگی کی زندگی اور اپنی معاشی و معاشرتی زندگی آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام اب انشاءاللہ آج شام کو افطار کے پروگرام میں افطار کی ٹرانسپیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے دسلیم اللہ زلفی کو جار دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی